کہ جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا پاکستان کی اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہ آپ غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں آپ ہمارے لیے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضور والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم صرف ناکامی کی نشان دے ہی کر دیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہنسیں تو غدار ہیں روئیں تو غدار ہیں بولیں تو غدار ہیں چپ رہیں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال کریں تو غدار ہیں جواب بھنگیں تو غدار ہیں جواب نہ دینے پر ریاکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے لیے ہمارے گلوں میں نا تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر لگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار ادھر یا لکھو یا گولی مار دو ہمارے لیے وہ زیادہ آسان ہوگا تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ ریپورٹ میرے پاس ہے اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اویڈنس فاؤنڈیشن والوں کو جن لوگوں نے اس میں کام کیا ان سب کو میں نے ریپورٹ کو ابھی پڑھا ہے اور میں نے تھوڑے دن پہلے بھی اس کو دیکھا تھا مجھے اس کی ایک کاپی مجھے یہ سہولت میں حصر آئی کہ پہلے مل گئی تھی میں نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا اور زبردست کام ہوئے الحمدللہ اور یہ کام چاری رہنا چاہیے میں ایک چیز کی امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتے ہیں بڑھ سب کہ اگلے سال یہ جو لسٹ ہے صحافیوں والی یہ چھوٹی ہوگی اور ہم یہاں پہ زیادہ لوگ بیٹھے ہوں گے لوگ اس میں کم ہو گئے اور ہال میں زیادہ ہوں گے میں اس بات کی امید کرتا ہوں میں کیونکہ تنقید کرتا ہوں بات کھل کر اور مجھے عادت ہے بات کھل کر بات کرنے کی تو میں ان سب کو ویلکم کرتا ہوں جو بھی تنقید کرنا چاہتا ہے بہت اچھی بات ہے ڈسکس کیجئے ہمارے کنڈکٹ کو اور ہمیں بھی کرنے دیجئے پھر لیکن کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مارے وہ ڈرائے وہ جبر کرے یہاں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ اکٹھا ہونا پڑے گا یونٹی ہونی چاہیے تو مجھے وہ سمپل ہی ایک دو لائنیں آدھ آگئیں کہ جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا اور بدلے گا ضرور بدلے گا میں کچھ چیزیں بڑی کلیر کر دینا چاہتا ہوں اگلے دو چار منٹ کے اندر کوئی غلط فہمی رہے نہ کھل کر بات کر لیتے ہیں ہمارے اوپر پرچھے دینے کی اوقات پولیٹیشنز کی نہیں ہے یہ کیا بیشتے ہیں پرچھے دیں گے ہم پہ کمزور لوگ بزدل یہ عمران خان پرچھے کروائے گا نواز شریف کروائے گا آصف زرداری پرچھے کروائے گا ہم پہ یہ اوقات پرچھے دینے کی ان کی بات صاحب نہیں کروا سکتے یہ ان کی کیا جرہ تاکہ ہمارے اوپر پرچھے کروائیں پرچھے میرے پہ ہو یا میر شکیل پہ ہو عرشت شریف پہ ہو یا صابر شاکر پہ ہو سمی بھائی پہ ہو یا بات صاحب آپ کے اوپر ہو یا ضمیر بھی آپ کے اوپر ہو یہ نہیں کروا سکتے پرچھا یہ جو پرچھا ہمارے اوپر ہوتا ہے نا بغاوت کا غداری کا اس کے کاپی رائٹ ہی نہیں ہے پولیٹیشنز کے پاس ہر چیز کے کاپی رائٹ ہوتے ہیں نا یہ جو ریاست سے بغاوت کا اور غداری کا مقدمہ ہے اس کے کاپی رائٹ ان سیاستداروں کے پاس نہیں ہیں وہ ان کے ابباجی کے پاس ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں کاپی رائٹس غداری کا برچہ بغاوت کا برچہ وہ ہم پہ کروائیں گے دنیا کے کسی ملک میں یہ برچے نہیں ہو رہے کیونکہ سب ملکوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس ملک میں رہنے والے شہری اس ملک کے وفادار ہیں صرف پاکستان کی اندر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شک ابھی باقی ہے کہ یہ آپیں غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں کیوں شک کرتے ہو کیا مسئلہ ہے آپ کا یہ کہنا چاہیے وہ نہیں کہنا چاہیے سوال ہی تو پوچھتے ہیں ہم کرتے کیا ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کے سٹینڈرڈز پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کھولی کھولی میں سامنے بات کر دیتا ہوں آپ غیروں کی جنگ میں ہمیں دھکیل دیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ اتنے سارے بندے کیوں مارے جا رہے ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور باغی بھی ہیں آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کریں اس ملک کے بائیس کروڑ عوام کے تو آپ محبے وطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ ان فیصلوں کے نتائج پر نظر دیکھئے بتائیں کہ یہ حالات کیوں ہوئے تو ہم غدار ہیں آپ پاکستان میں بار بار ریجیم چینج آپریشنز کریں منتخب حکومتوں کو گرائیں تو آپ محبے وطن ہیں ہم آپ سے پوچھیں کہ یہ کیوں کیا تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں آپ وزیر آزموں کے انٹریوز کریں اور فیصلہ کریں کہ اس کو بنانا ہے اور اس کو نہیں بنانا ہے تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم جب یہ کہیں کہ جناب عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں کیڑے مکوڑے نہیں ہیں تو ہم غدار بھی ہیں اور ہم باغی بھی ہیں یعنی آپ بغاوتوں کے اور غداریوں کے مقدبے درس کروائیں جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہے ہیں اور جب ہم آپ کو یہ کہیں کہ کیا ہم باغی ہیں تو اس پہ بھی ہم باغی ہیں اس پہ بھی ہم غدار ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کا کرائیٹریہ بنایا ہوا ہے آپ ہمارے لئے ہمارے ملک کی زمین کو تنگ کر دیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم اپنی زمین پہ آزادی سے رہنے کا حق مانگیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ خدا نہ خواستہ کبھی ہار بھی جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم آپ سے پوچھیں کہ حضورے والا یہ کیا ہوا تھا تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں آپ کسی ایک تجربے میں ناکام ہو جائیں تو آپ محبے وطن ہیں اور ہم صرف ناکامی کی نشاندہی کر دیں تو ہم غدار ہیں ہم باغی ہیں ہم ہنسیں تو غدار ہیں روئیں تو غدار ہیں بولیں تو غدار ہیں چپ رہیں تو غدار ہیں بات کریں تو غدار ہیں نہ کریں تو غدار ہیں ہم سوال کریں تو غدار ہیں جواب بھنگیں تو غدار ہیں جواب نہ دینے پر رییکٹ کریں پھر غدار ہیں کیونکہ ہم پیدا ہوئے ہیں حضور غداری کے لئے ہمارے گلوں میں نہ تختیاں ڈالو اور ہمیں چکر دگواؤ پاکستان کے غدار لکھ کر ہمارے ماتھوں پہ لکھو غدار ادھر یا لکھو یا گولی مار دو ہمارے لئے وہ زیادہ آسان ہوگا تکلیف ہوتی ہے عرشت شریف نے کس کے لئے آواز نہیں اٹھائی تھی آپ سارے گواہ ہیں جس کو مار پڑی وہ اس کا شدید ترین مخالف ہونے کے باوجود کہتا رہا کہ غلط مارا تو تکلیف ہوتی ہے نا بٹ صاحب ناکامی تھی ہماری اس کا ہم پہ اعتبار ختم ہو گیا بٹ صاحب اس کو پتا چل گیا اب اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے وہ اس لئے ملک چھوڑ کے گیا تھا انہوں پتا لگ گیا تھا اڈتو گال اٹھتے ہو نا ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا تکلیف ہوتی ہے چپ کر کے نکل لیا انہوں نے مزاک اڑھایا اس کی تصویر دکھا دکھا کر ہمارے اختلافات کو ہمارے خلاف استعمال کیا ہمارے لوگوں کو تصویر بھیجی کہ یہ دیکھو بھاگ رہا ہے فوٹو لگاؤ سوشل میڈیا پہ گندہ کرو اس کو بھاگ رہا ہے اب بزدل نہیں تھا بزدل ہوتا تو تمہارے ساتھ ڈیل کرتا تم اس کی منتیں کر رہے تھے ڈیل کے لئے روز اس نے کہتے تھے کہ آؤ بات کریں روز اس نے کہتے تھے کہ آؤ سرنڈر کرو ہمارے سامنے اس کے بچوں کو تھریٹ اس کی فیملی کو تھریٹ اکیلہ تھا اس کو پتہ تھا سب کو اس نے اکیلے نے سنبھالنا ہے کوئی اور تو نہیں تھا اس کے ساتھ جاؤ پوچھو اس کی ماں سے میں مل کر آیا ہوں اس دن ساری باتیں کرنے کے بعد پورا حوصلہ دینے کے بعد آخر میں وہ کہتی ہے کہ عرشت تو نہیں ہے نا جو کچھ بھی ہو عرشت تو نہیں آئے گا اب ہم پہ اس کا اعتبار ختم ہو گیا تھا اسی قابل ہیں ہم ہم پہ بھروسہ نہیں تھا اس کا اس لیے وہ یہاں سے گیا بزدل نہیں تھا ہم نہ کارا ہو گئے تھے ہم اس کو نہیں بچا پائے میں ابھی تھوڑی در پہلے میں موٹروے پہ عرشت میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی مجھے اطلاع دی گئی کہ آپ اسلام آباد آئیں گے تو پکڑیں گے تو مت جاؤ تو مجھے دو وجوہات سمجھائیں یا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں آ کے بات نہ کروں یا ہو سکتا ہے واقعی پکڑ لے تو میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی ریکارڈ کروائی اس لیے کہ اگر میں پکڑا گیا تو یہ لوگوں تک پہنچ جائے گی ویڈیو اور مجھے جو اطلاع دیئے کیسے دیئے کس نے پکڑا یہ بھی پتہ چل جائے گا میں نے اپنے بچوں سے بھی معافی مانگی میں ایک سال میں ان کو کوئی کسی ایک موقع پر بھی جو میں ان کے ساتھ ٹائم گزارا کرتا تھا مجھے وہ موقع ہی نہیں ملا میں نے اسی ویڈیو میں ان سے معافی مانگی کہ بیٹا ساری بابا پھر لیٹ ہو گئے ہیں لیکن وعدہ آپ سے پورا کریں گے لیکن آپ کو بتا میرے دماغ میں وای چیز کیا چل رہی تھی میرا بھی آپ سب سے اعتبار ختم ہو گیا آخر میں میرے دماغ میں یہ آ رہا تھا کہ ارشد نے یہ بولے گا کون وہ ہی تھا سب کو اکٹھا کر کے وہاں عدالت میں پہنچ گیا تھا کیوں بگڑا اس کو حاصلہ دیتا تھا ڈٹ کر کھڑا تھا ہر جگہ اس نے آواز اٹھائی اور پوری کوشش کی اس نے کہ یہ مشکل وقت گزر جائے ابھی میں اس یقین کے ساتھ اندر جاؤں گا کہ ارشد پیچھے نہیں کھڑا ہوا اب صرف یہ ایک کمی مجھے محسوس ہوئی ہے وہ اس کمی کے ساتھ پاکستان چھوڑ گیا تھا وہ تکلیف میں نے آج پہلی مرتبہ محسوس کی ہے کہ جب وہ یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا تو وہ کتنا بے باست تھا اور اس کا ہم نے مزاک اڑا ہے کہ فلاں فلائٹ سے نکل گیا اس طرح نکل گیا اس طرح بھاگ لیا اس نے مجھے فون پہ بتایا عمران تجھے پتا ہے میں کیمرے میں جان بوچ کر مسکر آ رہا تھا وہ اس لیے کہ مجھے پتا تھا یہ میرا مزاک اڑائیں گے مزاک اڑاتے ہو یار پہلے زمین تنگ کرتے ہو پھر کوئی یہاں سے چلا جائے تو اس کا مزاک اڑاتے ہو کیا بندوق لے کر تمہارے گلے پڑ جائے وہ بھئی بولنے کا کام ہے اس کا صافی ہے وہ وہ اپنی سافر سے ٹکر دے رہا تھا دیتا رہے گا شہید ہے تمہارے لیے نشانِ عبرت بنے گا وہ میں نے پہلے کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہیں صرف مارنا آتا ہے ہمیں اور بہت کچھ آتا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے صرف ہمیں مارنا نہیں آتا ہے دبا دبا کے دبا دبا کے اور جس کو دبایا اسٹیبلشمنٹ نے دبایا حامد میر کا پروگرام میں بڑا خوش تھا اس دور میں جب بند ہوا کیونکہ ہم بھی ایک عجیب و غریب دنیا میں رہتے تھے معاشر تلوم کی کتابیں پڑھ کے آئے ہوئے تھے لگتا تھا سارے ہیرو ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی بہت وفادار ہے اس اچھی بات ہے کسی کی آنکھیں پہلے کھل گئیں کسی کی بات میں کھل گئیں لیکن اچھی بات ہے کھل گئیں لیکن مفادات کی پٹی باندھ کے کبھی آنکھ بند نہیں کی الحمدللہ کبھی اس لئے آنکھ بند نہیں کی کہ مفادات کی اس کے اوپر پٹی بندی ہوئی تھی جب متیولہ جان پہ حملہ ہوا میں کلپ آپ سب سے شیئر کر دوں گا میں نے مضمت کی وہ بچہ جس کے گھر کے اندر گھس کے مارا جس کے ساتھ آپ کا کیس چل رہا تھا میں نے مضمت کی جب اب سارا علم بے گولی چلی تب مضمت کی سب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے حامد میر کے اوپر گولی چلی مضمت کی لیکن حامد میر نے اپنے موہ سے کہا تھا میرے بھائی نے کہ میرا پروگرام سیاست دانوں نے بند نہیں کیا عمران خان کی کیا اوقات ہے بند تو انہوں نے کیا ہے اب بولتا ہے عمران خان سے بدلہ لوں گا اپنے مخالف کو پہچانیے پھر ہی کٹھے ہو جائیں تو شاید آپ کی جان چھوڑ جائے اگرنا ایسے ہی اسی طرح ہمارا وقت گزرتا رہے گا میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور آپ کا مرتبہ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے یہ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں آپ پڑے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمیں کرنے دیں اعتبار کریں ہمارے اوپر کیڑے مکوڑوں پہ ہم غداروں کو یہ ملک چلانے دو آپ محبت بطن ہیں بہت بڑے لوگ ہیں آپ بڑے بڑے کام کیا کریں آپ آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے بڑا مقدس کام ہے آپ کام اس کی قدر کرتے ہیں یوں سلوٹ کرتے ہیں آپ کو خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر لیکن یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لئے چھوڑ دیجئے ہمارے لیول پہ مت گریے آپ بیچ میں سے نکل جائے نا تو ان سب مافیات کو ہم سنبھال لیں گے میڈیا والے بس آپ کے خلاف بولنے کو جرت کی بات نہیں ہے دل نہیں کرتا خدا کی قسم دل نہیں کرتا خدا کی قسم دل نہیں کرتا ڈرتے ورتے نہیں ہیں پتا ہے آپ کو بزدل نہیں ہے ہم کیا کروگے گولی مار دوگے مار دو ڈرتے نہیں ہیں تم سے تم سے پیار کرتے ہیں تمہاری قدر کرتے ہیں ڈڑو اس دن سے جس دن ہمارے اندر سے یہ جذبہ ستم ہو جائے گا ہم پیار کرنا چاہتے ہیں قدر کرنا چاہتے ہیں ہمیں مت دھکے لو دیوار کے ساتھ مت لگاؤ اور یہ ڈرام اپ بند کرو پاکستان کے فیصلے پاکستانی کریں گے پاکستان کے فیصلے ہم کریں گے یہ ہمارا رائٹ ہے لوگوں کا رائٹ ہے دموکرسی یہ کہتی ہے یہ بند کمروں کے اندر ڈرامے بند کرو پاکستان کو تجربہ میں بچپن سے پڑھ رہا تھا لکھا ہوا تھا اسلام کے لیے تجربہ گاہ بنائیں گے پاکستان کو ہمارے لیڈرز نے یہ بتا کر پاکستان بنایا وہ کسی اور چیز کی تجربہ گاہ بنا دی ہے پکڑ کے اس کو پکڑ لو اس کو ننگا کر لو اس کو ڈنڈے مارو اس کے کپڑے اتار دو اس کو کسی اٹھ کے وہاں پہ لے جاؤ اس کو جگاتے رو اس کو شہروں میں پھراو عجیب ڈرامے بازی ہے وہ یہ ملک ہے کیا بنا دیا آپ نے اس کو آپ کے اپنے گھروں میں بچے نہیں ہیں یعنی ہمیں ڈیوائٹ کر کے ہم پہ رول کر رہا ہے پہلے گورا کر رہا تھا اب اسٹیابلشمنٹ کر رہی ہے اس سے اگر نکلنا ہے نا تو ایک بار سوچنا پڑے گا میں نے یہاں کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا میں نے صرف بتایا ہے کہ وہ کون ہے جو ہم سب کو ڈیمج کر رہا ہے اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ہم سب کو ایک موقع بنانا چاہیے ایک موقع کم سے کم اس بات کے اوپر کہ ایک کو مار پڑے گی تو سب کو مار پڑے گی یہاں سے بھی شروع کر لو تو بہت ہے باقی مرضی ہے اگر ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا ہے تو پھر کرتے رہیے اس گندے کھیل کا حصہ بننا ہے تو بنتے رہیے بٹس آپ کو میں اس لیے اپریشیٹ کروں گا کہ کوئی بھی فورم ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بھی بلائے جب صحافت کا نام آتا ہے تو آپ لوگ آ جاتے ہیں سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ حالات بہت مشکل ہیں جس ملک کا چیف جسٹس کہے کہ وہ بے بس ہے ادھر بٹس آپ کیا کرے بچا رہے ہیں لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا یونٹی آئے گی انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنی اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کریں کہ بعد آجاؤں اب تک کے لیے اتنی تینکیو